السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ ایسے دس لوگ کون کون سے ہیں جن سے کہ مرنے کے بعد ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا ان سے قبر کے اندر حساب کتاب نہیں لیا جائے گا ایسے وہ کون کون سے دس لوگ ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس پوری ویڈیو کو دیکھے گا انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تاظر ہو جائے گا اور پھر کچھ عمل وہ ہیں اگر آپ نے ایسے عامال کر لیے نا تو پھر آپ سبھی حساب و کتاب قبر میں نہیں ہوگا اب وہ کون کون سے عمل ہیں آپ بڑے توجہ سے بڑے دھیان سے سنیے گا اور وہ ایسے دس لوگ کون کون سے ہیں جن سے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا بعد مرنے کے اب آئیے گا دیکھے کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بڑے دھیان سے آپ سنیں نمبر ایک انبیاء اکرام جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا کیوں دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے تو انبیاء اکرام پر اور رسولان اعظام پر جو موت آتی ہے وہ ایک آن کے لیے آتی ہے ایک آن کے لیے آتی ہے پھر ان کی زندگی جیسے پہلے تھی بیسی ہی زندگی ان کی کر دی جاتی ہے صرف ایک آن کے لیے موت آتی ہے کرام سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا نمبر دو صدیقین جو صدیقین ہیں ان سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا نمبر تین تیسری نمبر پر آتا ہے شہید تو شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو جنہوں نے کٹا دیا ہے جو اب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں ان سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ تبارہ کا وطالہ قرآن مقدس کے اندر رشاعت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان سے بھی حساب و کتاب قبر کے اندر نہیں ہوتا ہے نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے جہاد کی تیاری کرنے والا اگر کوئی شخص جہاد کی تیاری کر رہا تھا جہاد کے لئے بلکل تیار نکل گیا تھا اور پھر اس سے اچانک موت آگئی تو پھر اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا نمبر پانچ پانچ میں نمبر پر آتا ہے تعون کی بیماری میں مرنے والا تعون یہ ایک بیماری کا نام ہے جیسے پہلے حیز خانی بغیرہ چلتی تھی کہ جب یہ بیماری پھیلتی تھی تو ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے تھے آپ نے حیز خانی کا نام سنا ہوگا تو اسی طرح سے جیسے حیز خانی چلی تھی کہ ایک طرف سے گاؤں خالی کرتی چلی گئی ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے تھے لوگ دہشت میں آگئے اور ایک کو دفن کر کے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ دوسرے کا پھر انتقال ہو گیا اسے دفنگر کے آتی تھی تو پتہ چلتا تھا تیسرے کا پھر انتقال ہو گیا تو اس طریقے سے ایک خوف کا ماحول ہو جاتا تھا جسے کہتے ہیں ایسے خانی بہت پہلے چلی تھی تو ایسے ہی ایک تعاون کی بیماری بھی ہے اگر تعاون کی بیماری کسی شہر میں کسی بستی میں کسی ملک میں چل لگی ہے تو پھر اگر کوئی تعاون کی بیماری میں مر گیا اس کا انتقال ہو گیا تو ایسے شخص سے بھی قبر کے اندر حساب و کتاب نہیں ہوگا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا نمبر چھے چھتے نمبر پر آتا ہے تعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں مرنے والا یا بیماری میں بہت زیادہ دکھ و تکلیفیں اٹھانے والا اس سے بھی حساب و کتاب قبر میں نہیں ہوتا ہے دیکھے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو مسلسل یعنی لگتار بیماری میں مبتلا رہا بیماری کی بستر پر جنگ لڑتا رہا موت اور زندگی کی جنگ لڑتا رہا بیماری میں مبتلا رہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے اور اس کے گناہ روزانہ جھرتے رہتے ہیں اس کے گناہ روزانہ معاف ہوتے رہتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو دن آتے ہیں مالی جیگہ اس سال وہ بیمار ہو گیا پچھلے سال وہ صحیح تھا تو جیسے محرم کی تاریخ آئی تو محرم کی پہلی تاریخ کو وہ روزہ بھی رکھتا تھا عبادت کرتا تھا روزہ رکھ کر کے اور امام حسین کی یاد میں وہ کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا لیکن جب دوسرا سال آیا تو وہ محرم کے مہینے میں بیمار ہو گیا اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اسے کچھ پتائی نہیں ہے بلکہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہیں تو اللہ تبارہ کا بطالہ اپنے فرستوں کو حکم دیتا ہے اے فرستو جاؤ اور جانے کے بعد جو میرا بندہ بیمار ہے نا یہ جو پہلے ان تاریخوں میں عمل کرتا تھا وہی عمل اس کے اب لکھے جائیں اس لئے پہلے محرم کو اس نے روزہ رکھا تھا روزہ رکھتا تھا نمازیں پڑھتا تھا پانے پاک کی تلاوت کرتا تھا وہی ثواب پھر اس کے نام آمال میں لکھا جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے تو جو بندہ جن تاریخوں میں جن دنوں میں جو آمال کرتا تھا نیک آمال تو پھر اللہ تبارہ کا بطالہ اس کا ثواب جب وہ دن آتے ہیں تو اس کے نام آمال میں لکھوا دیتا ہے تو یہ ہے بیماری کے بارے میں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جب وہ یہاں سے انتقال کر کے جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جو لمبا بیمار رہتا ہے تو تاؤن میں یا تاؤن کے علاوہ بیماری میں مرنے والا شخص اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا نمبر ساتھ ساتھوے نمبر پر آتا ہے چھوٹے بچے نبالغ بچے جیسے پیدا ہوئے انتقال ہو گیا ان سے بھی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا جو چھوٹے بچے ہوتے نبالغ ہوتے تو ان سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے نمبر آٹھ جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص اگر کسی کا انتقال شبہ جمعہ میں ہوا یا جمعہ کے دن ہوا تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا اس سے بھی سوال جواب نہیں ہوتے ہیں نمبر نو نوے نمبر پر آتا ہے رات کو سور ملک پڑھنے والا شخص دیکھئے گا جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سور ملک پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا سور ملک یہ انتیسوں پارے میں ہے انتیسوں پارہ شروع ہے تو اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سور ملک پڑھ کے سویا کریں آپ سے بھی پھر انشاءاللہ حساب و کتاب نہیں ہوگا یہ سور ملک کی فضیلت ہے اگر آپ سور ملک پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن شریف آپ سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنے مسجد میں جائیں امام صاحب سے کہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آپ کو سور ملک سنا دیا کریں یا آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی عورت پڑھی ہوئی ہے آپ کی بی بی پڑھی ہوئی ہے بچے پڑھے ہوئے ہیں تو ان سے آپ سور ملک روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے سن لیا کریں یا تو پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں تو پھر آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی کہ آپ سے بھی یعنی سور ملک پڑھنے والے سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا نمبر دس دس میں نمبر پر آتا ہے کسرت سے سور اخلاص پڑھنے والا شخص یعنی سور اخلاص بولے تو امام کے پارے کی تیسوے پارے کی جو سورت ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تو سور اخلاص کو کسرت سے پڑھنے والا شخص اگر ہے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ ہو ہیں جو قرآن پر پڑھنے نہیں جانتے ہیں تو وہ سور ملک نہیں پڑھ سکتے اور انہ کوئی اگدم جلی سنا بھی نہیں سکتا تو اگر ایسا معاملہ ہے تو سور اخلاص تو ہر کسی کو یاد ہی ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ ہوا نہیں ہے تو قل ہو اللہ احد اور انہ تو انہ کل کوسر یہ صورتیں تو ہر کسی کی یاد ہوتی کیونکہ نماز میں لوگ انہیں آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور نماز میں پڑھا کرتے ہیں تو اگر آپ کے سور اخلاص یاد ہے قل ہو اللہ شریف آپ کے یاد ہے تو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اتنا آپ سور اخلاص کا ورد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ یعنی کسرت سے سور اخلاص کا ورد کرے گا سور اخلاص کو پڑھے گا تو قبر میں اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا تو یہ دس لوگ وہ ہیں جن سے بعد مرنے کے قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ